بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بن رہا ہے سیخ کباب اور یہ چکن سیخ کباب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ اور کتنا جوسی بنا ہے دیکھنے میں یہ سیخ کباب جتنے مزدار لگ رہے ہیں کھانے میں اتنی زیادہ لذیذ ہیں تو چلیں اسے بنانا سیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے کچھ ہی چیزیں لی ہیں پیما ہم نے جو ہے وہ چکن ملکا لیا ہے آدھا کیجی لینا ہے آدھا کپ اس میں دھنیاں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ پودینا جائے گا تین چار ہری مرچے لے لیں اور لہسندرہ کا پیز دیر ٹیبل سپون جائے گا اس میں ایک درمیانی پیاس کو لیں اور اسے چاپ کر لیں برائٹ کرمز ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون چاہیں تو آپ فریش ڈبل روٹی بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ اور یہ بھونا ہوا زیرہ پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون بھونا ہوا دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون جائے گا اور ایک ٹی سپون گرمہ سالہ پاورڈر ڈالیں گے اس میں لال میچ پاورڈر آدھا ٹیبل سپون جائے گا حضب زائقہ نمک ڈال لیں اور دو ٹیبل سپون بھونا ہوا بیسن چاہیے ہمیں تو یہاں پر چند ہی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم یہ مزے تاسیخ کباب قیمے کو جو ہے اگر آپ دھو رہے ہیں کوشش کریں کہ پہلے تو آپ گوش کو دھو کر پھر قیمہ بنائیں اور اگر آپ قیمہ کو دھونا چاہ رہے ہیں تو اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح اس کا پانی نکال لیں کیونکہ اگر قیمے پانی ہوگا تو پکاتے ہوئے ہمارے کباب جو ہیں وہ سکڑیں گے اور سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے تو یہاں ہم ایک چوپہ کی مدد سے اس قیمے کو پیسیں گے تو چوپر لیں آپ سب سے پہلے اور اس میں پیمہ ڈالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمے میں پانی نہیں ہے اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے لیسندر کا پیسٹ گیا اور یہ ہری میشن ڈال دی ہیں ہم نے ہرہ دھنیا ڈالا ہرہ دھنیا جو ہے وہ ہم نے صاف کر کے دھو کر پھر سے کارٹ بھی لیا تھا پودینہ بھی اسی طرح کارٹ کے ڈالیں اب یہ مسائلے ڈال دیں گے جس میں بھونا ہوا زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور گرم مسائلہ پاورڈر ہے لال میش پاورڈر گیا نمک اور بیسند ڈال دیا ہم نے بریڈ کرمز ڈالے اور اب اسے اچھی طرح چلا کے باریک پیس لینا ہے قیمہ ہمارے جتنا باریک ہوگا اتنے ہی ہمارے کباب جو ہیں وہ سوفٹ بنیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں تو اچھی طرح اسے باریک کر لیں بریڈ کرمز ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قیمے میں کچھ پانی ہوتا ہے تو وہ بریڈ کرمز جو ہے اس پانی کو سوک کر لیتا ہے تو یہ جو ہم نے بھونا ہوا بیسند اور بریڈ کرمز ڈالے ہیں وہ ہمارے کباب کو ٹوٹنے نہیں دیں گے پکانے کے دوران یہاں ہمارے ہم نے جو گوش لیا تھا قیمہ لیا تھا اس میں چربی نہیں تھی تو ہم نے اس میں تھوڑا تیل بھی ڈالا ہے تو آلیف آئل ڈالا ہے ہم نے دو تین ٹیبل سپون تو آپ کو بھی لگے کہ آپ کے قیمے میں جو ہے وہ چربی زیادہ نہیں ہے تو آپ اس میں تیل ڈال سکتے ہیں اور اگر چربی ہے تو نہ ڈالیں تو یہاں اچھی طرح ہم نے پیس لیا ہے اس قیمے کو اور تمام مسائل اس قیمے میں اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اس کو نکال لیں اور نکالنے کے بعد سے میرینیٹ ہونے کے لئے کچھ دیر کے لئے رکھ دیں تو کم از کم دو گھنٹے کے لئے اب اسے رکھ دیں تاکہ ہمارے کباب ہوتی مزیدار بنیں دو گھنٹے کے بعد سے نکال لیں کیونکہ ہم اس کباب کو پین میں بنا رہے ہیں کوئلے پہ نہیں سیکیں گے تو بار بی کیو فلیور دینے کے لئے ہم اس میں کوئلے کا دھون ڈالیں گے تو یہاں ہم نے کوئلے کو آگ پہ رکھا اچھی طرح جب یہ دھہک جائے گا تو ہم اس کا جو دھون ہے وہ قیمے میں ڈالیں گے تو یہاں ہم نے قیمے کے درمین ایک پیالہ رکھ لیا ہے اس میں دھہکتا ہوا کوئلہ رکھیں اوپا سے دو تین قطرے تیل کی ڈالیں اور فورن سے ڈھک دیں تاکہ اس کا جو دھون ہے وہ اچھی طرح قیمے میں لگ جائے اور ہمارے قیمے پہ جو ہے وہ بار بی کیو فلیور آ جائے پانچ منٹ تک اسی طرح کریں اور پھر کوئلے کو ہٹا دیں اور قیمے کو اچھی طرح مکس کر لیں اب یہاں ہمارا قیمہ بلکل تیار ہے اس قیمے کو ہم فریزر میں لگ دیں گے کچھ دیر کیلئے تاکہ یہ بلکل تھنڈا ہو جائے جب یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے سیخ پہ چڑھا کے کیونکہ اگر ہم اسے تھنڈا نہیں کریں گے تو ہمارے جو کباب ہیں سیخ پہ چڑھاتے ہوئے ٹوٹیں گے اور صحیح سے اس کا شیپ نہیں آئے گا تو اسے بہت کوشش کریں کہ وہ بلکل تھنڈا ہو جب ہم سیخ کباب بنائیں اس کا شیپ دیں تو بلکل تھنڈے ہونے چاہیے تو یہاں ہم نے ایک سیخ لے لی ہے اور اس پہ ہم کباب کو چڑھا کے اس کا شیپ دیں گے تو تھوڑا سا ایک پورشن لیں قیمے کا اسے تھوڑا گول کر لیں اور اس طرح سیخ پہ چڑھا لیں اور بہت زیادہ موٹا نہیں رکھیں اسے پتلہ ہی کریں تاکہ ہمارے جو کباب ہیں وہ اندر تک پکیں پکانے کے دوران تلنے کے دوران تو یہاں اس طرح اسے شیپ دے کر جب دے دیں اچھی طرح تو پھر اسے آہستے سے نکالنے سیخ پہ سے یہ دیکھیں ہمارا کباب اس طرح بن جائے گا اسی طرح ہمیں تمام کباب تیار کر لینے ہیں یہاں ہم نے تمام کباب بنا لیے اب آپ اس مرحلے میں جو کباب ہے اس کو آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور کافی دن تک یہ آپ کے کباب جو ہیں چل جائیں گے اور جب دل چاہے آپ فریزر میں سے نکالیں اور کباب تل لیں تو اس طرح ہم جس طرح شامی کباب کو رکھتے ہیں اس طرح اس سیخ کباب کو بھی رکھا جا سکتا ہے فریزر میں تو یہاں پر اب ہم نے تیل کو گرم کے ایک پین میں دو تین چمچ تیل لیں اسے پین میں ڈال کے گرم کر لیں اب ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر اپنے جتنے بھی سیخ کباب تلنے ہیں وہ تل لیں گے تو میڈیم ٹو لو فلیم پر جو ہے ہر طرف سے اسے گولڈن برون کر لیں تو یہاں ہمارے کباب اچھی طرح تل گئے تو ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں ہم نے پوریاں پر رکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے آپ چاہے تو پراتھے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ایسی بھی اسے سرف کیا جا سکتا ہے چٹنی اور صلاح کے ساتھ تو یہ آپ دیکھیں کتنے مزددار اور جوسی سیخ کباب تیار ہوئے ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیخ پر چڑھانے کے دوران ہمارے کباب بلکل نہیں ٹوٹے اور نہ ہی پکانے کے دوران ٹوٹے ہیں تو اگر آپ اس ریسی پی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے کباب بھی اتنی اچھے اور اتنی ہی پرفیٹ بنیں گے سیخ کباب کی یہ ریسی پی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کرنا ہرگیز نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں